اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اکثر جب بھی ہم لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی عزیز باہر سے ادھر پاکستان آ رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا کومن سا جملہ بولا جاتا ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے یار کئی فلائٹ مس نہ ہو جائے تو آج کے بعد یہ جملہ میں آپ کی زندگی میں سے انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں تو وہ کس طرح سے ہے جوال کو ختم کرنے کے لئے میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہترین قسم کی ایپ اور یہ ایپ پلے سٹور کے اوپر پڑی رہی ہے تو چلیئے میرے ساتھ پلے سٹور کے اوپر تو میں آپ کو اس ایپ کا نام ہی بتاتا ہوں اور پورا ریویو بھی دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنا پلے سٹور کھول لیا ہے یہاں سے جی میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے فلائٹ فائنڈر فلائٹ فائنڈر یہ کی ورڈ ہے اس کو میں نے سرچ کر لیا ہے تو یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے فلائٹ ریڈال 24 فلائٹ ٹریکر اس کو میں نے اون کر لیا ہے اور یہاں یہیں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں کیا بہترین قسم کی یہ ایپ ہے یہ دیکھیں دی آپ کو اس کے تو یہ گوگل کے نقشے سے آپ کو سارا گائیڈ کرتی ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹر فیس سمجھا دوں اوپر یہ سرچ بار دیا ہے فلائٹ کا اور یہ سائیڈ کے اوپر جو ایک دیا ہے یہاں پر آئیکون سا دیا ہے اس سے یہ دکھا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹریک کی گئی فلائٹس ہیں وہ کون سی ہیں ٹھیک ہے تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم کلوز کر لے تو یہ ہمارے کراچی اور یہ پاکستان آگیا ہے تو یہ کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کون کون سی فلائٹیں جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں یہ دیکھیں تو جیسے ہم نے کراچی ائرپورٹ سے ایک فلائٹ کو ٹریک کیا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تقریباً 6 منٹ پہلے یہ ڈپارچر ہوئی ہے اور یہ لہور جا رہی ہے جو ایک گھٹا ہے ایک منٹ میں پہنچ جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں سائیڈ پر یہ آلٹیچوڈ بھی بتا رہا ہے گراؤنڈ سپیڈ بھی بتا رہا ہے فلائٹ کا نام بھی بتا رہا ہے اور فلائٹ کس کمپنی کی ہے فلائجنہ ٹھیک ہے یہ بھی وہ شو کروا رہا ہے اور یہ کون سی یعنی کہ جہاز کون سا ہے وہ بھی بتا رہا ہے ائر بس اے تھرٹی ٹو اور اس کے آگے ڈیس ٹو ون فور اور یہ دیکھیں یہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سی فلائٹ ہے یعنی کہ ہمیں فلائٹ کا ایک چھوٹا سا مکمل ڈیٹا مل گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریک تک بتا رہا ہے کہ کس ٹریک سے ہوتا ہوا لاہور پہنچے گا یعنی کہ اوکاڑے کے اوپر سے گزرے گا بھاولپور کے اوپر سے ہوتا ہوا یہ اور ہیدر آباد کو ٹچ کرتا ہوا یہ جہاز لاہور پہنچے گا اچھا اس کے بعد جو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹری ڈی ویو بھی ہے کہ آپ جہاز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس اینگل کے اوپر اس ٹائم جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگائے گا کیونکہ ٹری ڈی ویو ہے اور یہ دیکھیں یہ جہاز جا رہا ہے اور اس کے کچھ سیشن ہوتے ہیں یعنی کہ آپ زیادہ نہیں دیکھ سکتے دو تین سیشن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ چوبیس گھنٹے کے بعد رینیو ہو جاتے ہیں اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں مین کے اوپر اچھا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ اپنی فلائٹ شیڈیول کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میرے پچھلے دن امی ابو کراچی سے ملتان آئے تو میں نے کیا کیا اس فلائٹ کے اوپر ان کا فلائٹ نمبر لکھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پورا ڈیٹا بتا دیا یہ دیکھیں یہ تھا پی کے تری تری زیرو اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز تھی ان کا جہاز تھا جیسے ہی میں نے اس جہاز کی فلائٹ شیڈیول کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں انہوں نے سارا شیڈیول مجھے بتا دیا ہے کہ انیس جنوری کو اس نے ڈیپارچر کیا تھا بیس کو کیا ہے اکیس کو کیا ہے تئیس کو نہیں کیا ٹھیک ہے اب مزید آگے فلائٹ جائیں وہ چھبیس کیا چلیں میں یہاں سے بائیس جنوری کا ڈیٹا نکالتا ہوں دیکھیں اس نے ڈیپارچر شیڈیول آ گیا اس کا ایکچول ڈیپارچر یعنی کہ ڈیپارچر شیڈیول تھا تقریباً دس بجے کا بائیس بجے کا اور ایکچول وہ چھبیس منٹ لیٹ ہوا ہے اور یہ آرائیول اس کا پہنچا ہے تئیس پج کے پچیس منٹ پر یعنی کہ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب یہ ملتان پہنچ گیا تھا اور ایک گھنٹہ دو منٹ کی اس کی فلائٹ تھی فلائٹ ٹائم تھا ایک گھنٹہ دو منٹ اور جہاز کیا تھا یہ تھا اے تھری ٹو زیرو ائرکرافٹ تھی یعنی یہ ائر بس تھی اور کالنگ سائن اس کا تھا پی آئی اے تھری ٹری زیرو اس قدر ڈیٹیل سے یہ ایپ آپ کو ساری انفرمیشن دیتی ہے اب اس سے سستی تو بھائی خاموشی ہے ٹھیک ہے نا اور نہ صرف آپ اس کے اوپر پاکستان کے جہاز جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری کے جہاز جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں چلیں میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جی ہم لیتے ہیں یہاں سے چلیں جی ایمریٹس چلتے ہیں اور یہاں کے ہم کسی جہاز کو کلک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ دوہا سے ہونگ کونگ جا رہا ہے کتر کارگو کا ہے کارگو جہاز ہے یہ اور یہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی تو اب یہاں سے اس جہاز کو تھوڑا سا ٹریک کرتے ہیں یہ جی مدینہ جا رہا ہے میڈن سے اور اس کی بھی ساری ڈیٹیل یہاں پر دکھی ہوئی ہے لائن ایر کا یہ جہاز ہے یعنی آپ پورے دنیا میں اس وقت جہازوں کی مومنٹ ہے اس کو آپ یہاں سے ٹریک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ روٹس بھی بتا رہا ہے کہ وہ کہاں سے گیا ہے اور کدھر وہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ملیشیا سے جہاز اڑا ہے اور یہ سعودیہ جا رہا ہے اور سعودیہ میں کہاں جا رہا ہے یہ مدینہ جا رہا ہے اور آپ یہ انفرمیشن اس شیئر کے بٹن سے شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک میں واپس جاتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز اور رہ گئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں جی میں لوگن تو ہو گئی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا تھا یہ دیکھیں موسٹ ٹریک فلائٹ یعنی کہ جو سب سے زیادہ اس وقت فلائٹس ٹریک ہوئی ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے ٹوکیو 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 اس کے بعد جو بک مارک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مزید انہوں نے مزید آپ کو لوکیشن وغیرہ بھی دے رکھی ہیں ٹھیک ہے اس ٹیٹس ہے ٹھیک ہے یہ ائرکرافٹ آن میپ سٹیٹس ہے یعنی اس وقت میپ کے اوپر جو ائرکرافٹ چل رہے ہیں ان کے سٹیٹس آپ جہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے دیکھیں یہ میں سیٹنگز میں گیا ہوں تو میپ کی ویزیبیلیٹی آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کف ساری سیٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مسلیمیس یہ آپ پڑھ لیجئے گا اس سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کب آپ ایک فلائٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویدر سیچویشن جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ ویدر کس طرح کا ہوگا آگے فلٹر ہیں یہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنے ایلٹی چوٹ پر کون سا جہاز اوڑ رہے ہیں کتنی سپیڈ پر کون سا جہاز اوڑ رہے ہیں ہاپیرنز کیا ہے ہائی لائٹ یہ سارا آپ فلٹر کر کے بھی دے سکتے ہیں یہ الارٹس ہیں آپ اپنے جو ہے فلائٹ کے الارٹ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں کہ میری فلائٹ اگر قریب آ رہی ہے یا میرے کوئی ما شاء اللہ کوئی عمرے سے لوگ آ رہے ہیں تو اب وہ اگر ملتان کے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہ الارٹ ہاں مجھے اس ایپ کے تھوڑ مل جائے گا جو مجھے آگاہ کر دے گا کہ میں نے ان لوگوں کو ائرپورٹ پر لینے جانا ہے یا پھر اگر میں نے خود جانا ہے اور ٹائم ہو گیا ہے تو یہ الارٹ بھی ہاں یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے یہ چھوٹی سی ایک کاوش تھی اور ایک انفرمیٹیف قسم کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانی تھی تاکہ آپ بھی اس ایپ سے مستفیض ہو سکیں بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں جو باہر کا سفر کرتے رہتے ہیں وہ اپنے جہاز کو اس ایپ کی مدد سے بہترین طریقے سے لوکیٹ کر سکتے ہیں نہ صرف لوکیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جہاز کی ٹائمنگ اپنی ٹکٹس وغیرہ بھی یہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ